میں کیپٹن شمشیہ خان ٹاک راجستان سے آپ کے سامنے ہوں اور میرا ہندی کا کلام آپ کو پیش کروں گا ویسے میری مادری زبان اردو ہے اور میں نے اردو میں لکھا ہے بہت کچھ لکھا ہے لیکن چونکہ ہندی میرا شوق تھا بچپن سے اور روٹی تھی ہندی میں شاستری سندیر میں مانڈ وغیرہ میں اس میں سب میں اس لیے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں میں اپنے کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں نے کچھ سوفیانہ ہے کچھ دوہیں چوپائی ہیں کچھ قیم کرنگیں اور رجنائیں ہیں اور کیونکہ میں نے سنگیت سیکھا ہے اس میں جو راگ سیکھیں اس میں کچھ راگوں میں ٹھومریے میں لکھی ہیں تو میں نے جو سوفیانہ کلام میں بنات شریف ہے اور میں ایک منقبت آپ کو سنا رہا ہوں جو سنگیت کے روپ میں ہے اور منقبت کسی بھی طرف جا سکتی ہے گروہ نانجی کی طرف لے جا سکتے ہیں سکھ بھائی کوئی کسی طرف لے جا سکتا ہے تو جو منقبت پیش کر رہا ہوں کو سنیے لاج موری بھی رکھ لی جو مورے سینیاں رنگی لے لاج موری بھی رکھ لی جو مورے سینیاں رنگی لے آج موہی بھی رنگ دی جو مورے سینیاں رنگی لے یہ عورت کی تمہلا کی طرف سے ہے رنگ دو جو من مورا رنگ دو سی سپک تک تن مورا رنگ دو موہی رنگی لی کر دینو مورے سینیاں رنگی لے تن بھی تہارو سینیاں من بھی تہارو تن بھی تہاری سینیاں میں بھی تہاری رنگ میں دوبو دو موہی ساری کساری اتنا کرم موپکی جو مورے سینیاں رنگی لے یہ مہیلا کی طرف سے وہ جس طرف بھی لے جائے پھر رج کیا ہے کہ پریتی کا ناتا پیا کبھی نہیں ٹوٹے موپے ایسو رنگ چڑے رنگ نہیں چھوٹے دھیان تنک رکھ لی جو مورے سینیاں رنگی لے آج موہی بھی رنگ دی جو مورے سینیاں رنگی لے رج کیا ہے کہ شاہی کا تن من سب تور بس میں تیرو ہی رنگ جو رے واقعی نس میں آج موہی بھی رنگ دی جو مورے سینیاں رنگی لے یہ تو ہوئی منقبت صوفیانہ اب میں آپ کو اپنے کچھ دوہیں پیش کر رہا ہوں جو میرا خاص پسندیلہ چیز ہے اور مجھے بچپن سے دوہوں وغیرہ میں بہت زیادہ شوق تھا اور دوستوں وغیرہ کے کہنے سے بھی لکھے پہلا دوہہ عرض کر رہا ہوں کہ کرتا سب کو ایک ہے شاہی دھرم انیک میرا تخلص اپنام شاہین ہے جیسے شاہی بھی کہہ دیتے ہیں جیسے حسین کو حسین کہتے ہیں اسی طرح شاہین کو شاہی بھی استعمال کرتے ہیں جہاں وزن پڑتا ہے اس لئے عرض کیا ہے کہ کرتا سب کو ایک ہے شاہی دھرم انیک جیسے دیس انیک ہوں پر سمرات ہو ایک دوسرا دوہہ ہے کہ نینن کو ساگر کہو جھیل نہیں شاہین نینن کو ساگر کہو جھیل نہیں شاہین جھیل میں میٹھا جل ملے ساگر میں نمکین ابلہ دوہہ ہے کہ شاہی پیسہ وے سمند جامے ڈوبے آن شاہی پیسہ وے سمند جامے ڈوبے آن شاہی پیسہ وے سمند جامے ڈوبے آن آدر انتر آتمہ ستھ دھرم ایمان یہ رج کیا ہے کہ اب صحت کے اوپر صحت بہت ضروری ہے تو صحت پہ ایک دوہہ ارس کے آئے کہ سواست ہے دھن سب سو بڑا عیس کی دین ویسیس سواست ہے دھن سب سو بڑا عیس کی دین ویسیس دھنیت سوست مجور ہے نیردھن رگن نریس دھنیت سوست مجور ہے نیردھن رگن نریس پھر ایک دوہ عرض کیا ہے کہ شاہی نیم تو چانہ دے چانہ نہ دے وے ایک نیم تو چانہ دیتا ہے اب گناہ چانہ نہیں دیتا شاہی نیم تو چانہ دے چانہ نہ دے وے ایک ایک کروہ ایک مشٹ ہے گن دوہن کے سیک پھر عرض کیا ہے کہ جوہری جیوں پرکے رتن جوہری جیوں پرکے رتن پرک میت ایک ایک جوہری جیوں پرکے رتن پرک میت ایک ایک اصلی اصلی چھانٹلے نکلی نکلی بھینک پھر اگلا دوہا ہے کہ شاہی جیسے لیکنی بنو مسیحوت بکار قلم بغیر سے آئی کے بکار ہوتا ہے شاہی جیسے لیکنی بنو مسیحوت بکار ویسوں ہی کت کار کی کائر کر کروار ویسے ہی کس کار کی کت کار کی کائر کر کروار پھر عرض کی آئے دوہا جو بہت ضروری ہے آج کے ماحول میں عرض کی آئے کہ سب جن ہنسہ تیاد دیں لائیں سندھی کو جون سب جن ہنسہ تیاد دیں سب جن ہنسہ تیاد دیں لائیں سندھی کو جون اور مانو مانو بھائی ہیں لان ہے سب کو خور یہ کچھ دوہے آپ کو عرض کیے اب میں آپ کو کچھ دوہے راجنیتی پہ سنا رہا ہوں وہ سکتا ہے کچھ کڑوے ہوں لیکن میں جس نظر پہ راجنیتی کو دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عرض کی آئے کہ اچھا دھاری ناغ ہوئے وشکنیا ہو کوئے اچھا دھاری ناغ ہوئے وشکنیا ہو کوئے راجنیتی وشکنب ہے سو وشنیتا ہوئے سو وشنیتا ہوئے راج کی آئے دوہا کہ ود حتیہ دھوکا دمن جھوٹ کپٹ چھل سام شاہی راجنیتی کو بائے ہاتھ کو کان پھر اگلہ دعا ہے کہ دوش بان لاکھن لگیں دوش بان لاکھن لگیں باقا ہوئے نبان دوش بان لاکھن لگیں باقا ہوئے نبان وخال راجنیتا ہوں کی جس گرڈک کی کھال جیسے گینڈے کی کھال پھر ایک دعا اور عرضے کہ کیچ ملن مل موتر کو سڑتا میل کچیل کیچ ملن مل موتر کو سڑتا میل کچیل دوشت انتہ بھی ادک راجنیتی کو کھیل آخری دعا اس میں عرضے کہ راجنیتی کچھو بھلی لگے راجنیتی کچھو بھلی لگے میٹے کھوڑ جو دو راجنیتی کچھو بھلی لگے میٹے کھوڑ جو دو ایک بدلے کی بھاونا دو جی دھن کو مو ایک بدلے کی بھاونا دو جی من کو مو اب میں آپ کے سامنے دو دوہیں اسے پیش کروں گا جو ہمارے جو ٹوپ کے راجگایت تھے راگے صاحب انہوں نے فرمایا کہ بہت پرانی ٹھومری ہے بھارت کی جس کے بھول ہیں بہت مشہور ٹھومری ہے اکیلی مت جہیو رادے جمنا کی تیل تو اکیلی مت جہیو رادے جمنا کی تیل یہ کسی ہمدرد نے کسی نے بڑے پرین سے رادے کو سمجھایا گیا ہے اکیلی مت جہیو رادے جمنا کی تیل اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ دو چار دوہیں لکھیں تو ان کے تہنے پہ میں نے کوشش کری ہے اور اس لائن کے لیے اکیلی مت جہیو رادے جمنا کی تیل میں نے یہ دوہیں لکھیں جو آپ کو بیش کر رہا ہوں پہلا دولہ ہے دوہ ہے کالیہ دے بندرابند پاہیں کالی کی جاگیر کالیہ دے بندرابند پاہیں کالی کی جاگیر جمنا تت سلسلی بھائی ماتی نکٹ ہے گہر و نیر کالیہ دے جمنا تت پاہیں کالیہ دے بندرابند پاہیں کالیہ دے جس میں وہ رہتا تھا کالیہ نام کا ناکشس جیسے پریشن جی نے بعد میں مارا تھا اس سے سب گھبرا دیتے وہ بھی ظالم تھا تو کالیہ دے بندرابند پاہیں کالی کی جاگیر جمنا تت سلسلی بھائی ماتی نکٹ ہے گیر و نیر دوسرا دعا ہے کہ جمنا تت حلچل مچی جمنا تت حلچل مچی سب ہی لوگ ادھیر سب گھبرا ہوئے ہیں جمنا تت حلچل مچی سب ہی لوگ ادھیر اور گھٹ جاوے ربھو نہ کرے کوئی گھٹ نہ گم بھی اکیلی مات جیو رہ پھر دعا ہے کہ جل سنانمت کیجیو نانمت سوم سمان سریر تیرا سونے جیسا جسم ہے جل سمان جل سنانمت کیجیو سوم سمان سریر بیٹھا گے درد آق میں ہر لے گو پڑچیر یہ کشن جی کے لئے اور رادہ جی کے بیچ کے آپ اس کے محبت کی بات ہے دوسرا جو چیز ہے وہ ہمارے جو گروہ تھے سنگیت کے استاد ماجد علیہ صاحب بادر ہمارے سے چہرے بھائی تھے بڑے جنہوں نے سنگیت سکھایا ہمیں ان کی یہ فرمائی تھی کہ راجستان کا مشہور مانڈ راجستان کی مشہور مانڈ جو سب نے قریب قریب چھنی رکھی ہوگی اکیلی مجدی ہے جو رادہ جمعہ کی وہ یہ کیسریا بالا مہاں نیپداروں مارے دیس راجستان کی مشہور مانڈ ہے اکیلی مجدی ہے اس پر دعا عرض کیا ہے کہ مارے کیس اتاولے مارے کیس اتاولے مارے کیس اتاولے مارے کیس اتاولے قد گھوڑاری ٹاپ مارے کیس اتاولے قد گھوڑاری ٹاپ اور بالم بے گا ہوسا ہوئی مدرمیلا پداروں مارے دیس پھر اگلا ہے کہ بالم مارے دیس میں چالے پریم بیار پریم کے ہوا چلتی ہے بالم مارے دیس میں چالے پریم بیار اور چومہ سامیں جن نہیں برش پیار کی پیار مارے دیس ایک دعا ہے کہ اب اسے سنیے یہ اس میں رانی پدمنی کا بھی ذکر ہے عرض کیا ہے کہ کنک رنگری چاندنی کنک رنگری چاندنی چاندی جہڑی دھوپ کنک رنگری چاندنی چاندی جہڑی دھوپ جیسی سندر پدمنی سو مرو دیس رو رو مرو دیس بھی اتنی خوبصورت خوبصورت ہے جتنی پدمنی تھی اگلا دعا ہے اگلا دعا ہے اسی سنسے میں تھین جلدھر گھنگور مدار ہمارے دیس یہ اب میں ایک بہت مشہور دوحہ ہے بھارت کا جو انترنیشنلی لوگ اپنے گانے میں لاتے ہیں جو بابا فرید کا ہے بابا گنج شکر پنجابی تھے انہوں نے پنجاب میں لکھا تھا اس کا انواد کسی اگیاد پنڈت نے کیا ہے ان کے دیر سو سال بالک جو یہ ہے وہ دوحہ یہ ہے ان کا کہ کاغہ سبتن کھائیو چنچن کھائیو ماس دونے نامت کھائیو موہ پیا ملن کی آس اس دوحے سے پرہنہ لے کر میں نے ایک چوپائی لکھنے کا پریاس کیا ہے جو آپ کے سامنے میں لکھا ہے چونچ میں دھر لے جائیو نین مورے پی پاس چونچ میں دھر لے جائیو نین مورے پی پاس پی کو دیکھ بجھائی لوں جب نینن کی پیاس تب کاغہ تو کھائیو چین سے بیٹ کے ماس تن کیا من کیا نین کیا کریو سب کا ناز یہ تو یہ ہوا اب میں آپ کو کچھ شرنگار پر جو دوحے میں جو لکھے ہیں آپ کو پیش کر رہا ہوں مورس کیا ہے مورس کیا کھائیو 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 مورس کیا ہو ٹھو اٹھو کھائیو ہوا نالا چننا جائیں گورا مک جائیں پڑے دھوٹ میں جیو پر چائیں اتی موحک کوکل برن نالا چننا جائیں پھر ایک دعا ہے کہ پورش کھلونا ناری کو ناچ نچاوے ناری پورش کھلونا ناری کو ناچ نچاوے ناری اور شاہی تنک سچیت رہے نہیں کوئی ناری بیچاری شاہی تنک سچیت رہے نہیں کوئی ناری بیچاری ایک دوہ عرص کیا ہے یہ اس میں جسے لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا کانٹا کھٹک رہا ہے بہت زیادہ زبردست چیز ہوتی ہے عرص کیا ہے کہ پشک سکل سنسار کے سارے سنسار کے سب واپے بلیہار استقربان کی پشک سکل سنسار کے سب واپے بلیہار من میں جو ایک پریم کھنٹ کھٹکت بارم بھار سارے دنیا کے پورش پر بھار پھر رض کیا ہے کہ مدو میوہ ایک سکھی اپنی سکھی سے کہہ رہی ہے کہ مدو میوہ مشری سکھی نہیں مشت کچو خاص کوئی مٹھاس نہیں مدو میوہ مشری سکھی نہیں مشت کچو خاص چکے ادھر جب پیو کے چاکری حسن مٹھاس اور پھر دعا دے کہ گوری کیس بکھر دے گوری کیس بکھر دے تھکے تھکے مورے نین گوری کیس بکھر دے تھکے تھکے مورے نین نیدرہ میں تو گھڑی توری کیس اندھیری رہی پھر کے similar دہنرہ میں کوریی دہنرے کانچلی و گوری ڈھا رے کانچلی وہیوں لوان پہ ہی درائے گوری ڈھا رے کانچلی جو سنجید سیکھا تھا اس میں جو راگ سیکھے تھے اس میں ٹھومریاں بھی لکھی ہیں پچاسہ ٹھومریاں جو راگ سیکھے تھے ان میں کچھ راگوں میں ٹھومریاں لکھی ہیں تو وہ ٹھومریاں تو کیا سنانا ہے ٹھومریاں تو سنجید کے ساتھ ہی لطس دے دیئے اس کے بعد میں آپ کو چھپائیں یوں سنا رہا ہوں میں نے کچھ چھپائیں یوں لکھی ہے وہ آپ کو ارس کرنا ایک پہلی چھپائیں ارس کری ہے کہ نین نہیں تو کچھ نہیں نین نہیں تو کچھ نہیں نینن پر سب آس نینن پر سب آس نینن ہی درسن کریں نین بجھائیں پیاس نین ملے تو من ملے نین ملے تو من ملے نین ہی کر دیں ناس من میں جو کھٹ کے سدا وہ نینن کی پاس یہ چھپائیں اب ایک اور چھپائیں ارس کی ہے ایک پنگھٹ کا سین ہے جسے دیکھ کے چھپائیں ارس کیا ہے کہ گاگر بھر دھر سیس پر جب گوری گھر جائے بینجن باجیں پتھرے لنک لچک بل کھائے لنک لچک بل کھائے چھل 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 کے گادری یووند نیر نہائے شاہی منوہ دھاملے آگے کیا لکھ پائے پھر میں نے ایک ٹوک کے اوپر ایک چھپائی لکھی ہے جو جب آدمی ٹوک کا وہاں سے کدھر سے بھی جیپور کی طرف سے ہاں یا کھوٹا کی طرف سے آئے دور سے نظر پڑتی ہے اس پر ایک چھپائی عرض کری ہے کہ ٹوک نگر کی دور سون شاہی دو پہچان ایک رسیا کی تیکری جاسوب دکھے جہان دوجی جے پہچان ہے پراچین مہان یہ مندرہ نپورنا گھڑپ کو یہ احسان گھڑپ گھنیشی گھڑپ کو یہ گھڑپ کو یہ اسٹھان یہ مندرہ نپورنا گھڑپ کو یہ اسٹھان یہاں گھڑپ بھی رہتے ہیں مندرہ نپورنا ہے ایک چھپائی اور عرض کری ہے کہ آج کے موسم پہ عرض کیا ہے کہ شاہی ساون چھپائی اور جلتھل شاہی ساون چھپائی اور جلتھل میگ گھٹا پوروہ چلے چلے پون چل چل ندی ملن نالا چلے بدلی سو بادل پیا ملن گوری چلے جگت مر ہی جل جل جگت جل جل مرتا پھر ایک چھپائی میں نے لکھی ہے رات دن لوگ ذکر کرتے ہیں سولہ سنگار کا فلانی نے سولہ سنگار کر کیجئے بڑا ذکر ہے بڑا چرچہ ہے گانوں میں گیتوں میں سولہ سنگار پہ ایک کیا ہے سولہ سنگار ارچ کیا ہے کہ اپٹن وست سوچ تل کاجل عطر صدور سمرے گیس مہاور مال مصی مہنگی پان بھال پہ بلیا بھوٹ پہ لالی آبھوشن منمان یہ سولہ کریائیں ہیں تیریاں روح کی جان یہ چپائیں پھر ایک چپائیں آپ کو اور سناتا ہوں یہ ایشور سے ارچ کیا ہے کہ نین نہ دیکھیں اس کو ایس تو پلپل ساتھ نین نہ دیکھیں اس کو ایس تو پلپل ساتھ وہی ہدیشی ہے تیرو وہی رکشک دن رات جب جب انتر آتما بینو رو کچھو سمجات شاہی واپے دھیان دے ایس کرتی ہوں بات ایک راجستان میں ساون کے مہینے پہ راجستانی بولی میں دوہ آرچ کیا ہے کہ مارا پی پردیس میں کوئی تو پی تک جاؤ مارا پی پردیس میں کوئی تو پی تک جاؤ کرجاں کاغا کوکلا جا کے سور مچاؤ ہیر کے مارے پیوکو ماری ارچ سناؤ کہو کہ ساون آگیو اندہ تا گھر رہو اب اس کے بعد میں آپ کو دو چار کہمو کرنیا سناتا ہوں کہمو کرنیا امیر خسرو سات سو ساڑھے سات پہلے ان کی ایجاد ہے وہ جنم داتا ہے کہمو کرنیوں کا اس میں دو سہیلیوں کے آپس میں شراری قسم شرارت قسم کی باتیں ہوتی ہیں ایک سہیلی ایک سہیلی سے کہتی ہے جس کے دو مطلب ہوتے ہیں دوسری سہیلی جب پوچھتی ہے آشتر یہ ہوتے کہ کیا یہ ہے کیا ساجن ہے تو کیتے ہیں میں تو یہ کریں ارز ہے کہ سہیلی کہمو کرنی ارز ہے کہ جھٹ اٹھ بیٹھے لیٹے لیٹے میں لیٹوں اوپر چڑھ بیٹے جھٹ اٹھ بیٹھے لیٹے لیٹے میں لیٹوں اوپر چڑھ بیٹے واقع آسن لاغے اچھا دوسری سہیلی کہیں اے سکھی ساجن نہ سکھی بچہ بچے کا کیلئے پھر ایک کہمو کرنی ہے کہ بات بری مہدی ہچکولی بات بری مہدی ہچکولی مخچومہ مسکائی چولی میں بنی گھوڑی وے بنا چالک اے سکھی ساجن نہ سکھی بھالک اور ایک کہمو کرنی اوراں پر ارز کیا ہے جو رسو بیچی مہری چھتیاں جو رسو بیچی مہری چھتیاں سب جانے پر بنے نبتیاں میں بھی ہوا سے کچھو نہیں بولی اے سکھی ساجن نہ سکھی چولی پھر آخری جو آپ کو کہنے کرنے ارز کیا ہے واقعی چوٹ سوہانی لاغے روم روم میں مستی جاگے کہے کھولوں واقعی پول ایسا کی ساجن نہ ایسا کی دھول یہ کہہ مکمی ہے اس کے بعد ایک دو رچنائے میں اور بھی ہیں کہہ مکمی ہے کچھ رچنائے ہیں جس میں سے ایک میں آپ کو شنانا چاہتا ہوں جو کہ میرے ایک مطر کے فرمائش پہ آپ نے سب نے سنی ہوگی مشہور رونہ لیلہ کا گیت گھنگرو ٹوٹ گئے تو میرے مطر نے یہ کہا کہ یا رہے کسی چیز رکھو جس میں کچھ جہر چاڑگی ہو کچھ پیمے پی لینے کا ذکر ہو اور دھن وہی ہو اسی دھن میں ہو تو میں نے ایک پریاس کیا ہے آپ کو سناتا ہوں اس کی ٹیپ کا بند ہے کہ تھی تھکی ہوئی کل رات تھی تھکی ہوئی کل رات جو میں نے ان کی نمانی بات تو پریتم روٹ گئے تھی تھکی ہوئی کل رات جو میں نے ان کی نمانی بات تو پریتم روٹ گئے پھر اگلا بند ہے کہ وہ صبح گئے تو گئے کدھر دن بھر نہ آئی کوئی خبر پھر شام ہوئی پھر رات ہوئی جب آئے تو دو دو بات ہوئی کچھ جان جو مجھے بھی آئی جو میں نے ان کو کہا ہرجائی تو پریتم روٹ گئے دوسرا بند ہے کہ موشن چیر کری ہس کر یہ کہا تو ہے کون ہے سب سے پیارا بتا ایک میٹھی سی میں نے بھی چٹکی لی ایک بات بس ان سے ایسی کہی یہ اس کا ہوا انجام لیا جو یوں ہی کسی کا نام تو پریتم روٹ ہے آخری بند ہے کہ تھی رات ہسیں موسم تا بھلا مدیرہ کا دور پہ دور چلا تھی رات ہسیں موسم تا بھلا مدیرہ کا دور پہ دور چلا چلا اتنی نہ پیو میں کہتی رہی وہ پیتے رہے گئے یہ ایک نہ سنی تو میں نے کیا ایک کام جو چھینہ شاہی پیا سے جان تو پیتم روٹ گئے یہ تو رچنہ ہو گئی اب ایک اگر ایک رچنہ میں ہو اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک بہت مشہور راگ میں مشہور سنگیتگیوں کی گائے ہوئی ایک راگ میں ہے جس کا وہ ہے کہ سرچ سے پیار نہیں ہے جس کو بہت مشہور گائے کی ہے سرچ سے پیار نہیں ہے جس کو مورک ہے انسان نہیں تو میرے کچھ متروں نے مجھ سے دلی میں کہا کہ یار ایسا کچھ لکھو کہ سرچ سے پیار کی بات لکھو جس نے تو لکھا سرچ سے جس کو پیار نہیں ہے تو میں نے کچھ کوشش کری ہے تو یہ لکھا آپ کے سامنے حرض ہے کہ پیار کیا ہے جس نے سرچ سے جینے کا حق دار ہوا یہ ٹیپ کا بند ہے پیار کیا ہے جس نے سرچ سے سنگیت سے جینے کا جیون کا حق دار ہوا اب چل دوسرا چلتا ہے کہ ہو کے سرم ہوں کے سرمے گونجا عالم ہمارے مذہب میں کہتے ہیں کہ جب بھگوان تھا اللہ تھا دنیا نہیں تھی کچھ نہیں تھی تو ہوں ہوں کا عالم تھا اللہ اللہ کا عالم تھا ہوں کے سرمے گونجا عالم پھر بنی ساتھ سروں کی سرگہ پھر رب نے سنگیت بنایا پھر پیدا سنسار ہوا جترا ہے کہ سارے کامہ پادہ نیسا سب سے ہے یہ منتر بیسا سارے کامہ پادہ نیسا سب سے ہے یہ منتر بیسا جس نے منتر یہ اپنایا بن مدیرہ سرشار ہوا سارے کامہ پادہ نیسا سب سے ہے یہ منتر بیسا جس نے منتر یہ اپنایا بن مدیرہ سرشار ہوا ربلا ہے کہ سر پر ہی سنگیت ہے نربھر سر تو ہے ایک عطا سادر سر پر ہی سنگیت ہے نربھر سر تو ہے ایک عطا ساگر جو سر کے ساگر میں ڈوبا اس کا بیڑا پار ہوا ربلا شہر ہے کہ جس نے سر تنمن میں بسایا جس نے سر تنمن میں بسایا جس نے سچے سر میں گھایا جس نے سر میں موندی اکھیاں دلبر کا دیدار ہوا سر میں اتنی طاقت ہوتی ہے سنگیت میں آخری ہے کہ میں بتلا دوں یہ سر کیا ہے میں بتلا دوں یہ سر کیا ہے سر ہی دوا ہے سر ہی شفا ہے سر کی مدیرہ پی شاہی نے جب جب وہ بیمار ہوا یہ دو رچنائے آپ کو آخر میں سلا دی اور صرف اتنا سا عرض ہے کہ مجھے ہندی میں بچپن سے شوق تھا میں آرمی میں بھی رہا پیرشوٹ چیزمنٹ میں تھا کہتے ہیں وہاں بھی کبھی کبھی موقع ملتا تھا خوالوں کو سنتے تھے شوق بیٹتا تھا اور بچپن سے شوق رہا ہے اور سیکھا ہے سنگ جیویر میں پڑا ہوں سنگ سٹیفنز میں پڑا ہوں اور فوج میں رہا ہوں جب آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ کی سب کی بڑی بڑی مہربانی کہ آپ نے سنا اور وہی ہے کچھ پسند آیا ہوگا بہت بہت دنے والا شکریہ موسیقی